کہ انوشی آپ کے لئے آتی ہے پاکستان کا میجے کا اوروشی کا نام سنکے مسکرائے ہیں کیا واقعی آپ کو نہیں بتا کہ آپ کو دیکھنے آتی ہے اور کیا فیوچر میں کوئی پلین ہے سمائل تو آپ کے سوال پہ آرہے گا اللہ کا شکر ہے کہ لوگ بیار کرتے ہیں انڈین میڈیا پہ چلا رہے کہ انوشی آپ کے لئے آتی ہے پاکستان کا میجے کا آپ کو سکرائے کیلتے ہیں یار مجھے تو صحیح بتاؤ مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں بتا میں تو گراؤنڈ میں کھیلتا ہوں اور اس طرح لوگ ویڈیوز وغیرہ بیچتے ہیں لیکن مجھے ایسا ایڈیا نہیں ہے اور جو بھی دیکھنے آتے ان کی مہربانی ہے کہ گراؤنڈ آکے میں اچھ دیکھتے ہیں اور جو بھی پسند کرتے کوئی بھی ہو تو میرے لئے اچھی بات ہے کوئی بھی میرے لئے آتا ہے میں کون سا اسمان سے آیا وہ مطلب ایسا کچھ خاص نہیں ہے میرے اندر لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگ پیار کرتے تو اچھی بات آپ نے اروشی کا نام سن کے مسکرائے ہیں کیا واقعی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو دیکھنے آتی ہے اور کیا فیوچر میں کوئی پلین ہے کرکٹ کے بعد کے شو بیز کی طرف جانا ہے یار نہیں ایسا کوئی پلین نہیں ہے اور سمائل تو آپ کے سوال پر آ رہے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اروشی کون ہے کیا ہے کیا نہیں پتا پتہ نہیں لوگ اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ وہ کرتے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا لیکن کوئی اس طرح کا پلین نہیں ہے ابھی صرف کرکٹ پر فوکس ہے اور صرف کرکٹ کلنے ہی ہے جسیم ترہاں سے پتہیے کا اس دن جس وقت بیٹنگ کرنے کے لئے جا رہے تھے ایک تو ٹین صورتحال تھی گرون کے اندر جس طرح کا محول بنا ہوا تھا آپ کی انیمز بڑی کروشل تھی اس وقت جا کے مائن میں کیا چل رہا تھا ایک انسیڈنٹ بھی پہلے ہو چکا تھا آسف اور فرید کا بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم میچ جیتے ہیں اور جب میں جا رہا تھا تو اس ٹائم تو آسف بھی ساتھ کھیلا تھا اور کوشش یہی تھی کہ میں ان کو سنگل دوں لیکن جب وہ اٹھ ہوئے تو کیونکہ میں مجھے پتہ ہے کہ میں ٹیبال بھی کھیلا ہوں چکے تو پی اے کے ٹیبال میں بھی مارتا تھا تو ابھی ہارٹ بول میں بھی پریکٹس تو کرتے ہیں نیٹ میں اور پریکٹس میچیز بھی میں کافی کھیلتا ہوں جب میں اکیڈمی جاتا ہوں تو بلیٹ اپنے اوپر کہ میں چکے مار سکتا ہوں اور فیلڈ کو دیکھتے ہوئے بس ذہن میں یہی تاکہ وہ آگے کریں گے تو بس آگے سے جو ہے چکے دوں نسیم آپ نے بابر کے ساتھ سری لنکا میں بھی ایک بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی جس سے سب متاثر ہوئے تھے بابر کو سو کرنا میں مدد دی تھی اور پھر یہاں بھی آپ نے دو چکے لگا اور محمد یوسف نے بھی تعریف کیا تو سو فیچر میں آپ کے یہ مائنڈ ہے کہ آپ بولنگ آل راؤنڈر کے طور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں یا بس جب بوکا مل گیا تو بیٹنگ کر لی ابھی سے آپ اتنا زیادہ توقات رکھیں گے پھر ایسا نہ ہو اگلا میں چیسی طرح ہی آئے لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں بولر جتنے بھی ہمارے بیٹنگ بھی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جو ہمارا فوکس ہے تو بولنگ ہے لیکن امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ آپ کو اتنی بیٹنگ آنی چاہیے جو آپشن آپ نے بیٹ کیا ہے وہ کب اس کی بقاعدہ طور پر تقریب کب کر رہے اس کی آن لائن کریں گی یا اس کو تقریب میں جائیں گے یا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تینگ آپ سب لوگ کو یہ پتا ہوگا کہ جب نو اٹھویں تو اگر سو پرسن لوگ میچ دیکھ رہے تھے تو نائنٹی نائن پرسن لوگ تو ہار گئے تو یہی سوچ رہے تھے کہ یار اب تو میچ چلا گیا اور ان کو بھی یہ پتا چل گیا تھا کہ اب میچ ہاتھ سے نکل گیا لیکن مجھے یہی تھا کہ جس طرح بیچ میں جو بھی کچھ ہوا کیونکہ پاکستان کو جب ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے لئے اس طرح کا میچ جیتنا تو مجھے اس ٹائم خود بھی نہیں پتا چلا کہ میں کیسے سپرنٹ لگایا اور کیا 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 اور سارے باگ کے جس طرح آئے تو ایک بہت زبردست تھا کہ اس ٹائم پہ ضرورت تھی اور اللہ نے کرا دیا کیونکہ میرا صرف بلیتا اور بس یہی سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا بس میں نے بس بول کو دیکھتے ہٹ کرنا اور اللہ کا شکر ہے وہ ہوگی اوکشن پہ بیٹ تو لگایا وہ دیکھتے انشاءاللہ کہ اس پہ کیا آتے ہیں جو جتنے زیادہ پیسوں پہ جو خریدے گا ان کو ملے گا اور کوشش ہی ہے ساری جتنے بھی اس کے پیسے ہیں کچھ جو فلٹ میں جو لوگ وہ ہیں ان میں اور اس کے علاوہ باقی بھی بہت چیزیں ہیں تو وہ ان میں میں دوں گا سار انشاءاللہ کیل راہول کو آپ نے بولٹ کیا اس کے بعد جو آپ کے دو چھکے یہ سب سے زیادہ اس نے آپ کو فیم دلایا سب سے زیادہ کس انسان کو اس چیز کا کریڈٹ دیں گے کہ سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو اپنے کریئر میں کس نے کیا دیکھیں کریئر میں جب آپ کریں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو سپورٹ چکرتے ہیں آپ کے فیملی والے ہوتے ہیں آپ کے گھر والے آپ کے سپیشلی پیرنس آپ کو جب سپورٹ کرتے تو آپ کرکٹ کلتے ہیں اور ان سب کا بہت زیادہ شکریہ اور آئی تینگ جو سپیشلی سارے پاکستانی سپورٹ کرتے جب پاکستان کا مہچ ہوتا ہے لیکن سپیشلی جو میرے علاقی کے لوگ ہیں کیونکہ میں نے میرے بھائیوں نے مجھے ویڈیوز بیجے ہیں وہ سارے گاؤں میں نکلیتے ہیں اور کافی انہوں نے جیشن منایا تو آئی تینگ ایک زبادہ دس چیز ہوتے کہ آپ کے اپنے جو علاقی کے لوگ ہیں وہ آپ کے فخر کرتے اور آپ کو سپورٹ کرتے آپ کے جیت میں تو آئی تینگ سب کا سب کا شکریہ ہے کہ سارے سپورٹ کرتے کیونکہ پاکستان جب میں جیتے ہیں تو جب میں چھوٹا تھا اور پاکستان یا انڈیا کا میچ ہوتا تھا یا کوئی بھی اس طرح کا میچ ہوتا تھا تو آئی تینگ وہ کام کرا دیا کہ پاکستان میں جیتا تو میں مجھے خود بہت خوشی تھی تین سال تقریباً ریڈ بول کرکٹ کھیلی اب دم سے وائیڈ بول کرکٹ میں آئے یہ ٹرانسفورمیشن کتنا مشکل لگا کتنا اس میں جگہ بنائی آپ نے وائیڈ بول کرکٹ بالکل ایسے ہی ہے مشکل تو ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں ماشاءاللہ جس طرح سارے اچھے بولرز ہیں اور اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن میری یہی کوشش تھی کہ مجھے جب بھی اپورچنیٹی ملتی ہے ریڈ بول میں وائیڈ بول میں جہاں بھی بس میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی پرفارمنس دوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ریڈ بول میں میں نے پرفارمنسز دی ہیں پھر وائیڈ بول میں بھی اللہ کا شکر ہے پرفارم دی بس یہی سوچتا تھا کہ میں اپنا ہارڈ ورک کر رہا تھا اور میں نے کہا انشاءاللہ ایک اچھا اچھا ٹائم آئے گا اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھے ٹائم پہ میرا ڈیبیو ہوا ہے نیدر لیڈ میں وہاں پہ بھی اچھی پرفارمنس رہی ہے آپ پہ بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھے ٹائم پہ میں وائٹ بول سٹارٹ کیا کیل راہول کو آپ نے بولٹ کیا اس کے بعد جو آپ کے دو چھکے یہ سب سے زیادہ اس نے آپ کو فیم دلایا سب سے زیادہ کس انسان کو اس چیز کا کریڈٹ دیں گے کہ سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو اس اپنے کریئر میں کس نہیں کیا دیکھیں کریئر میں جب آپ کرکٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو سپورٹ چو کرتے ہیں آپ کے فیملی والے ہوتے ہیں آپ کے گھر والے آپ کے سپیشیلی پیرنس آپ کو جب سپورٹ کرتے تو آپ کرکٹ کلتے ہیں اور ان سب کا بہت زیادہ شکریہ اور آئی تینگ جو سپیشیلی سارے پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں جب پاکستان کا مہچ ہوتا ہے لیکن سپیشیلی جو جو میرے علاقی کے لوگ ہیں کیونکہ میرے بھائیوں نے مجھے ویڈیوز بیجے ہیں وہ سارے گاؤں میں نکلیتے اور کافی انہوں نے جشن منایا تو آئی تینگ ایک زبادہ دس چیز ہوتے کہ آپ کے اپنے جو علاقی کے لوگ ہیں وہ آپ پہ فخر کرتے اور آپ کو سپورٹ کرتے آپ کے جیت میں تو آئی تینگ سب کا سب کا شکریہ ہے کہ سارے سپورٹ کرتے کیونکہ پاکستان جب میں جیتے ہیں تو جب میں چھوٹا تھا اور پاکستان یا انڈیا کا مہچ ہوتا تھا یا کوئی بھی اس طرح کا مہچ ہوتا تھا تو آئی تینگ مجھے بھی بھی یاد ہے کہ میں میچ جب پاکستان ہارتا تھا میں خود رہتا تھا تو یہ ایک نیچرلی چیز ہے کہ سارے ایسے ہوتے اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے سے وہ کام کرا دیا کہ پاکستان میچ جیتا تو میں مجھے خود بہت خوشی تھی دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو بولر رہے ہیں بڑے بڑے لیجنڈ رہے ہیں ان سے میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ ابھی میری ایسی ہے کہ میں نے ابھی ابھی تقریباً وائٹ بول سٹارٹ کی ریڈ بول تو کچھ میچ اسکیل آؤں لیکن کوش ہوتی ہے ہر انسان سے سیکھنے کی اور جو جو چیز سمجھ میں آتی ہے تو وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو بھی ساتھ کوچ ہوتا ہے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اور پلین فالو کر کے وہ ساری چیزوں پہ کام کرتا ہوں اور جس جس کے سمجھ آتی ہے جو اچھی بات کرتا ہوں پہ کر کے اس پہ کوشش کرتا ہوں پھر رابطہ ہے کسی کے ساتھ پہ یار ایسے رابطہ تو فقار بھئی کے ساتھ بھی میسیج وغیرہ پہ بات ہوتی ہے جب بھی کوئی اس طرح کا مطلب بولنگ کسی دوسرے ملک جاتا ہوں آکا پوچھتا ہوں جیسے گولی بھئی عمر گل بھئی ان سے بھی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ ساتھ رہے ہیں کویٹا گلیڈیٹر میں تو ان سے بھی کیونکہ وہ کافی کیلے ہیں باہر ملکوں میں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کنڈیشن ہے کیسی ہے تو ان سے بات چیت ہوتی ہے باقی جتنے بھی سینئرز ہیں ان سے بات ہوتی ہیں